ایٹی ایم کے سامنے قطار میں علماری میں کیش کارٹن میں کیش سوٹ گیس میں کیش بوڑے میں کیش پلاسٹک کے تھیلے میں کیش کرنسی اتنی کہ گنتے گنتے پوری رات گزر گئی دو دو ہزار کی گلابی گلابی گھٹیاں ایک ہزار کے نوٹوں سے بھرا سوٹ کیس سو کے نوٹوں کے اتنے بندل کہ گنتی ایک بار میں پوری ہی نہیں ہو سکتی ذرا سوچئے پورا ہندوستان ڈھائی ڈھائی ہزار روپیوں کے لیے ایٹی ایم کی لائن میں کھڑا ہے اور ایک چھوٹے سے دفتر میں اتنی کرنسی ملی کہ گنتے گنتے پوری رات گزر گئی یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں ہے دیش بھر سے آئی ہے ایسی ہی چونکانے والی تصفیریں نوٹ بندی کو ٹھینگا دکھا کر کرنسی کے کرنسی کے کرنسی کے کرمیل کس قدر اپنے کالے دھن کو نئے نوٹوں میں بدل رہے ہیں اس گلابی گناہ کا سب سے بڑا ثبوت ہے یہ تصفیر ہے شہر شہر پکڑے گئے گلابی کرنسی کے تس بڑے کرائم کی کہانیاں دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے بات ڈلی کی جگہ فرسٹ فلور آر ایٹی نائن گریٹر کیلاش ڈلی ڈلی کے بے حد پوش عراقے میں بنی اس پانچ منزلہ عمارت میں جب کرائم برانچ اور انکم ٹیکس کی جوائن ٹیم داخل ہوئیں تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس وائٹ ہاؤس میں ایک کمرہ ایسا بھی ہے جہاں صرف نوٹ ہی نوٹ ہے بیلڈنگ کی پہلی منزل پر داخل ہوتے ہی وہ روم مل گیا جہاں ڈھونس ڈھونس کر رکھے گئے نوٹوں کا زخیرہ تھا چھاپے ماری کے دوران قریب تیرہ کروڑ روپے پر آمد ہوئی ان میں سے سات کروڑ روپے ایک ہزار کے نوٹوں کی شکل میں تھے تین کروڑ روپے کے سو سو کے نوٹ ملے چونکانے والی بات یہ تھی کہ دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کے دو ہزار کے نوٹ بھی ملے کمرے کے اندر صرف کرنسی ہی نہیں ملی نوٹوں کے بندل کے ساتھ کرنسی گننے والی دو دو مشینے بھی تھیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کسی کا گھر نے ایک لاو فرم کا دفتر ہے اور جس وقت ریڈ ہوئی اس پانچ منزلہ بیلڈنگ میں کوئی نہیں تھا سوائے گیٹ پر ایک گارڈ کی ٹنڈن اینڈ ٹنڈن نام کی اس لاو فرم کا مالک روحیت ٹنڈن نام کا ایک شخص ہے جو قانون کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے دو ہزار پانچ میں ان کا جہسوس کر کے ایک لاو فرم ہوا کرتا تھا اور اس لاو فرم کو بعد میں انہوں نے ہٹا کے دو ہزار چودہ میں ٹنڈن اینڈ ٹنڈن کر کے لاو فرم کمپنی کھولی جس کا ادیش آگے بھی لاو فرم کو بڑھانا تھا جس میں چنڈی گارڈ اور دوبائی میں ان کے لاو فرم کے آفیسز سیٹ اپ کرنے کے تھے اگر ایکسپورٹیز کی بات کر رہے ہیں تو روحیت ٹنڈن ریل اسٹیٹ اس کے علاوے کارپرٹ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے لائزننگ کا کام کیا کرتے تھے اور اس کے لیے وہ پورے کارپرٹ جگت میں فیمز تھے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اس لاو فرم کے پاس اتنی کرنسی کہاں سے آئی خاص کر دو دو ہزار کے گلابی نوٹوں کی گڑیاں کس نے دی ٹی این ٹی یعنی ٹنڈن اینڈ ٹنڈن نام کی اس لاو فرم کے مالک روہی ٹنڈن پہلی بار سرخیوں میں تب آیا تھا جب اس نے دلی میں ایک بہت مہگا بنگلہ خریدا تھا خبر آئی کی روہیت نے ایسار گروپ کے مالک رویا فیملی سے جور باغ علاقے میں گھر کی ڈیل کی ہیں یہ بنگلہ خریدتے ہی روہیت انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی نظر میں آ گیا دو مہینے پہلے بھی روہیت کے ٹھکانوں پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ریٹ ہوئی تھی تب ٹنڈن نے ایک سو پچیس کرو روپے کی اگھوشت آئے کا خلاصہ کیا تھا روہیت کے پرانے اتحاس کو دیکھتے ہوئے دلی پولیس کی کرائیم برانچ کو شک تھا کہ نوٹ بندی کی آر میں کوئی نہ کوئی گربر ضرور ہے اسی وجہ سے لگاتات نگرانی کی جا رہی تھی یہ جو فرم یا جو ان کے اونر ہیں انہوں نے ان کے اوپر دو مہینے پہلے انکم ٹیکس کی ریٹ ہوئی تھی ریٹ کی جانکاری ملتے ہی روہیت ٹنڈن اندرگراؤن ہو گیا لیکن سوتر بتا رہے ہیں کہ روہیت بیلڈنگ کے اندر لگے CCTV کیمروں سے چھاپے ماری کی پوری پرکریا لائف دیکھ رہا تھا کروڑوں کی سمپتے اس گھر میں رکھنے والا روہیت ٹنڈن اس کی سرکشہ میں بھی کافی زیادہ پیسہ انویسٹ کیا تھا آپ اس بیلڈنگ کو اگر دیکھیں تو آپ کو چاروں طرف CCTV کیمرے نظر آئیں گے بیلڈنگ کے ہر کونے پہ جو سوتروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے اس کے مطابق جس وقت ریڈ پڑی اس وقت اس کمرے میں جہاں بھی یہ رکھا ہوا تھا پیسہ اس کمرے میں بقاعدہ CCTV کیمرے لگا ہوا تھا اور اس کیمرے پہ جب وہ ریڈ چل رہی تھی سارا پیسہ کاؤنٹ ہو رہا تھا اس وقت وہ اپنے موبائل پر یا اپنے سسٹم پر سب کچھ کو دیکھ رہا تھا گریٹر کیلاش کی اس بیلڈنگ سے جو کرنسی ملی اسے گننے کے لیے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو مشینیں منگوانی پڑھ دیں دوسری طرف انکم ٹیکس کی ٹیم ان لوگوں کی تلاش کر رہی ہے جنہوں نے پرانی ردی ہو چکی کرنسی کی بدلے روہت کو نئی گلابی گھڑیاں دلانے میں مدد کی سورب شریفاستب کے ساتھ کمار کندن انڈیا ٹی وی دلی تو راجدھانی دلی کی تصویر آپ نے دیکھی دوسرے شہروں میں بھی بلیک منی کی تلاش میں تابڑ توڑ چھاپے ماری چل رہی ہے لیکن کالی کمائی تو دور دو ہزار کے اتنے نئے نوٹ ملتے ہیں کہ انکم ٹیکس کے افسر بھی حیران رہ جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کہاں سے مل رہی ہے اتنی نئی کرنسی ذرا کرنسی کے ان کرمینلز کی کچھ اور کہانیاں دیکھئے باتروم کی سٹائلز کو دیکھ کر کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں کچھ سیکرٹ تہہ خانہ چھپا ہے اب سلسلہ وار ڈھنگ سے تصویریں دیکھتے جائیے پہلے بٹن دبا پھر دیوار پر مکہ مارا اور کھل گیا سیکرٹ کھا جانا یہ بے شمار دولت سونے کے بسکٹ مہنگے مہنگے ہار دو دو ہزار کے نوٹوں کی گٹیاں سو سو کے نوٹوں کا یہ بندل اسی سیکرٹ تہہ خانے سے ملا ہے انکم ٹیکس کی آفیسر اس باتروں میں گھسے تو پہلی بار میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن افسروں کی پارخی نظر سے یہ ہول بچ نہیں پایا ادھکاریوں نے اس سراخ میں ایک سکروڈرائیور ڈالا اس سکروڈرائیور سے دباتے ہی تہہ خانہ کھل گیا اس سیکرٹ خجانے سے دو دو ہزار کے نوٹوں کی گٹیاں ملی جن کی قیمت پانچ کروڑ ستر لاکھ تھی سو سو کی گٹیوں کی شکل میں قریب نبی لاکھ روپے تھے تصویریں کرناٹک کے چھتر درگ کی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو خفیہ جانکاری ملی تھی کہ ایک کسینو آپریٹر نے اپنے گھر میں بھاری ماترہ میں نئی کرنسی جمع کر رکھی ہے اور پرانی کرنسی کے بدلے سونے کے ہار خرید رہا ہے اسی انپوٹ کے بعد گوہ اور کرناٹک سے آئی ایک جوائنٹ ٹیم نے چتر درگ زلے میں چھاپا مارا فلحال انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم میں کرنسی آپریٹر کا پورا اتحاس خنگال رہی دو ہزار کے نئے نوٹوں کی روپ میں زبط یہ اب تک کی سب سے زیادہ بلیک منی ہے ہر ڈپے میں دو کروڑ روپے ہیں کل بارہ کارٹن ہے یعنی چوبیس کروڑ روپے تصویریں تمیلناڈو کے ویلو اور زلے کی ہیں کار شیکھر ریڈی نام کے اسی کاروباری کی بتائی جا رہی ہے جس کے ٹھیکانوں پر تین دن سے لگاتا ارچہ پیماری چل رہی ہے کرنسی کے اس کرمنل کے ٹھیکانوں سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اب تک ایک سو تیس کروڑ روپے برامت کیے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ شیکھر اور اس کے سہیوگیوں کے پاس سے اب تک چوتیس کروڑ کی نئی کرنسی ملی ہے اور اب تک ایک سو ستتر کلو سونا بھی ضبط ہوا ہے گلاوی نوٹوں کے گناہ میں صرف دھن کبیر ہی نہیں بینک اور پوسٹ آفیس کے کرمچاری بھی شامل ہیں ان دور کے راجندر نگر میں پولیس نے بارہ لاکھ کے نوٹوں کے ساتھ ایک پوسٹ مین کو پکڑا دینیش گرجر اور ارونیادو نام کے دو شخص بائک پر بیٹھ کر جا رہے تھے شکھ ہونے پر پولیس نے روکا تو ان کے پاس سے کرنسی سے بھرا تھیلا ملا ان میں دو ہزار کے چار سو نوٹ تھے یعنی آٹھ لاکھ روپے باقی پرانی کرنسی میں تھے ممبئی میں اس انوہا کار میں پکڑی گئی پچیاسی لاکھ کی کرنسی ان میں تیہتر لاکھ روپے کے دو ہزار کے نوٹ تھے بارہ لاکھ روپے سو سو کی نوٹوں کی شکل میں تھے حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دو ہزار کے نوٹوں کے درشن نہیں ہو پا رہے اور کرنسی کے ان کرمنلز کو تیہتر لاکھ کے دو ہزار کے نوٹ مل گئے کرنسی کے کرمنلز کی دس کہانیاں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہیں کار میں نئی کرنسی کی سپلائے ہو رہی ہے تو کہیں سکوٹر میں پولیس کی نظر سے بچنے کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے کرنسی کے کرمنل پھر بھی پکڑے جا رہے ہیں دیکھئے غازیباد گروگرام سورت اور حیدراباد میں کیسے پکڑ گئے نوٹوں کے یہ سودھا کر تھانے کی میز پر کرنسی قرینے سے سجا رکھی گئی ہے اور پولیس والے دو دو ہزار کے گلابی نوٹ گننے میں جھٹے ہیں تصویر دلی سے سٹے غازیباد کی ہیں غازیباد کے کوشامبی سے پولیس نے ایک کار سے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار کی کرنسی پکڑی ان میں سے چودہ لاکھ چوراسی ہزار کی رقم دو ہزار کے نئے نئے نوٹوں میں ملی باقی سو سو کی اور پچاس پچاس کی گڑیاں ملی سورت میں ایک ہونڈا سٹی کار میں مہیلہ کو بٹھا کر کچھ لوگ گھوم رہے تھے پولیس نے روکا تو کار سے چھہتر لاکھ روپے ملے ان لوگوں کو لگا کہ مہیلہ کی وجہ سے شک نہیں ہوگا لیکن جب پکڑے گئے تو چہرہ چھپانے لگے پکڑی گئی رقم میں دو دو ہزار کی گڑیاں بھی تھی ڈلی سے سٹے گروگرام کی ان تصویروں کو دیکھ کر کہنا مشکل ہے کہ دیش میں نوٹوں کی قلت ہے دو ہزار کے اتنے نوٹ صرف ایک سکوٹر سے ملے ہیں نئے نوٹوں کی سپلائی کس طرح سے کالے دھن کے کبیروں تک پہنچ رہی ہیں یہ اب جگ ظاہر ہو رہا ہے یہ دس لاکھ روپے ہیں بینک لوگوں کو چار ہزار سے زیادہ کی رقم دینے کو راضی نہیں ہے لیکن یہ کیش ان تک کیسے پہنچا بڑا سوال ہے یہ نوٹ تب پکڑے گئے جب گروگرام پولیس کی کرائیم برانچ سیکٹر 49 کے پاس چیکنگ کر رہی تھی امید کسی بڑے بدماش کے پکڑے جانے کی تھی لیکن پکڑے گئے دو ہزار کے نئے نوٹوں کے ساتھ ترنسی کے کرمینل پڑے میں بی جے پی کے پور پارشت اجوال کیشکر کی انووا کار سے دس لاکھ روپے برامت کیے گئے یہ رقم پانچ سو اور ہزار کے پرانے نوٹ کی شکل میں تھی جب کیش ضبط کیا گیا تو پارشت خود گاڑی میں موجود تھے پوشتاج کے دوران پتا چلا کہ پیسہ بارہ متی میں مکہ منتری کی ریلی کی تیاری کے لیے جا رہا تھا حیدر آباد پولیس نے انتیس لاکھ چیہتر ہزار روپے کی کرنسی کے ساتھ تین لوگوں کو گرفتار کیا ان میں تیس لاکھ بتیس ہزار روپے کے دو ہزار کے نئے نوٹ تھے جبکہ چھے لاکھ چوالیس ہزار روپے کے پرانے نوٹ پوشتاج کے دوران خلاصہ ہوا کہ یہ لوگ پندرہ فیصدی کمیشن لے کر پرانے نوٹ کے بدلے نئے نوٹ دے رہے تھے سیدہ آباد علاقے میں یہ تینوں کسی ڈیل کے چکر میں گھوم رہے تھے تب بھی پولیس نے پکڑ لیا غازی آباد سے سنجے گرو گرام سے سنیل اور پڑے سیاجہ کاملے کے ساتھ سنجے دیواری انڈیا ٹی وی حیدر آباد